نحمده و نصلي على رسوله الكریم مرزقنا اخلاص الہی آمین سلسلت الصحیحہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے حدیث نمبر 88 جل نمبر 1 اس حدیث کا ٹاپک ہے من قتل کافر فلہ سلبہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے لئے ہی اس کا سلب ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک حوازن قبیلے کے لوگ ہنین والے دن عورتوں بچوں اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ آئے ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں اپنی کسرت کا مظاہرہ کریں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان مدبیر ہوئی تو مسلمان مو پھیر کر بھاگ گئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے غزوہ ہنین کے بارے میں آپ الحمدللہ سیرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں اسی سے ہی ریلیٹیٹی ایک واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور کہا اے انسار کی جماعت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی نہ نیزے کا کسی کو زخم لگا نہ تلوار کی چوٹ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا جس نے کافر کو قتل کیا اس کا چھینہ ہوا مال اس کے لئے ہے کافی سیف وار ہوئی تھی کہ کوئی خاص نقصان ہوا نہیں اور یوں سمجھ رہی جے کہ کسی کو کوئی زخم بھی نہیں آیا تھا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ نیزے کا کسی کو زخم لگا نہ تلوار کی چوٹ آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور وہ یہ تھا کہ جس نے کافر کو قتل کیا اس کا چھینہ ہوا مال اس کے لئے ہے یعنی کافر سے جو بھی مال ملے گا مارنے والے کو وہ مال مل جائے گا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے اس دن بیس آدمی قتل کیے اور ان کا مال بھی لے لیا اور ابو قطادہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک آدمی کے کندے کے پٹھے پر مارا اور اس پر زرا تھی اس کا چھینہ ہوا مال میرے پکڑنے سے پہلے کسی اور نے لے لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے وہ کون شخص ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کافر کو مارا ہے اس سے ملا ہوا مال اس مارنے والے کو ہی ملے گا اب ابو قطادہ نے ایک اور شخص کو بھی قتل کیا تھا جس کا مال وہ نہیں لے سکے تھے کوئی اور لے کر چلا گیا تھا تو انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس شخص کو ڈھونڈیے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے قطادہ کو رازی کر دیں یعنی یہ مال اب میرے پاس ہے ابو قطادہ کو آپ اس بارے میں رازی کر لیں کہ وہ مال مجھ سے نہ لیں وہ مجھے ہی دے دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا آپ دے دیتے یا خاموش ہو جاتے اب آپ دیکھئے کہ صلصہ تو صحیحہ کے اس ٹاپک میں جہاں آپ اچھے اخلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہاں یہ حدیث آئی ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش ہو گئے تھے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز مانگی جاتی کسی بھی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے تھے یا پھر خاموش ہو جاتے تھے خاموش اس لئے بھی ہو جاتے تھے کہ وہ دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے possible نہیں ہوتا تھا جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ ابو قطادو کو آپ راضی کر لیجئے کہ یہ جو مال میں نے لے لیا ہے یہ اب میں ہی رکھ لوں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ کی قسم یعنی ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو مالے فیہ دے دیا یہ نون حدیث ہے اور کافی نون واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے ایک تو یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے تھے اور دوسرا یہ کہ جب حضرت عمر بولے دیکھا جائے تو حضرت عمر نے مداخلت کی اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اس صورتحال میں آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مسکر آ گیا بعض دفعہ کوئی ہم سے غلط مطالبہ کرتا ہے ہمیں بتا ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطالبہ حق پر مبنی نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں ہم ناراض ہوتے ہیں ہم اس کو باتیں سناتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز مانگنی نہیں چاہیے تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات کہی اس شخص سے کوئی ایسی بات نہیں گئی کہ دیکھو میں تو پہلے ہی یہ سٹیٹمنٹ دے چکا تھا کہ جس نے جس کافر کو قتل کیا ہے اس کا مال اسی کئی ہے اب تم میرے اس سٹیٹمنٹ کے خلاف کیسے بات کر رہے ہو اور تم ناحق مطالبہ کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ یہاں پر اخلاق پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ اگر ان سے کوئی سوال کرتا تو آپ فس پریورٹی پر وہ چیز اس کو دے دیا کرتے تھے اور اگر نہ دے سکتے ہوتے تھے تو پھر خاموش ہو جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل تھا کہ ظاہر حق ابو قطادہ کا بنتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ چیز نہیں کہہ سکتے تھے جب تک کہ ابو قطادہ نہ کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ مال دے رہے اور پھر جب حضرت عمر نے ابو قطادہ کی سائیڈ لی تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی دیفنڈ کر رہے تھے حضرت عمر کیونکہ جو اس سٹیٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسی بات کو ہی حضرت عمر سمجھا رہے تھے اس شخص کو جو ناحق مطالبہ کر رہا تھا بعض دفعہ انٹیفرنس کرنے والا شخص حق بات کر رہا ہوتا ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے وہ ایک طرح کا دفاع کر رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ آپ کوئی بات سمجھانی پا رہے ہوتے ہیں مداخلت کرنے والا سمجھا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو حدیث ہے اس میں دو تین چیزیں بتا چلتی ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ویلیو کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کتنے شعور کے ساتھ لیتے تھے کتنے ایمان کے ساتھ لیتے تھے اور کتنا اطاعت کے جذبے کے ساتھ لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ایسا ہی ہوگا اب دیکھا جائے تو یہ غزوہ ہنین کا واقعہ ہے اور ابو قطادہ کو آپ دیکھیں کہ ابو قطادہ نے بیس کافروں کو مارا اور چونکہ غزوہ ہنین میں بہت ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور اس وقت ابو قطادہ نے جو بہادری دکھائی تھی اور جس جس نے بھی بہادری دکھائی تھی اور کافر کو مارا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کافر سے ملنے والا مال اسی کو ہی ملے گا جس صحابی نے جتنی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا اس کو اتنا ہی زیادہ مالے فہم ملا اس دن یعنی آخرت بھی کمائی کافروں کو مار کے اور دنیا بھی ملی اور پھر یہ مال جو اس شخص سے لے کر ڈبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی دلوایا تھا ابو قطادہ کو تو ابو قطادہ نے پھر آتا ہے روایات میں اس سے ایک باغ خریدا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بعد میری بھی پہلی پراپرٹی تھی جو میں نے اس زیرا سے بائے کی تھی تو الحمدللہ اس سے ان کو دنیاوی فائدہ بھی ملا اور اخر بھی فائدہ بھی ملا لیکن آپ دیکھئے کہ یہ ہنین کا جو واقعہ تھا اگر آپ کو یاد ہو جو آپ نے سیرا میں بڑا تھا غصوہ ہنین میں یہ ہوا تھا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ تھے تو ان کو کسرت پر ناز محسوس ہوا تھا جنگ ابتدائی حصے میں مسلمان جیت رہے تھے لیکن پھر پانسہ پلٹا کفار غلبہ پا رہے تھے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے ہی مسلمانوں کے ذہنوں سے ان کی کسرت کا احساس ختم ہوا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جیب دی تھی تو بہت مدویر ہو گئی تھی بہت کنفیوشن پیدا ہو گئی تھی اس جنگ میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو سنبھال لیا تھا تو کسرت پر ناز کرنا اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے مسلمان جتنی بھی زیادہ تعداد میں ہو جائیں ان کا اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے کہ جنگ میں جتوانے والی ذات غلبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم صرف اور صرف کوشش کرتے ہیں ان کوششوں میں کامیاب کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے تو یہاں اس حدیث کا آنا اخلاق کے چپٹر میں ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے ہمیں بھی اگر کوئی اس طرح کی سچویشن درپیش ہو تو اپنے اخلاق کو سنبھالنے کی ضرورت ہے بیل فرز اگر آپ سے کوئی شخص ناحق مطالبہ کرتا ہے تو آپ نے ریاکشنری نہیں ہونا فوراں سے رد عمل نہیں دکھانا کمفٹیبلی سکون کے ساتھ اس شخص کی بات سننی ہے اور پھر پورے اخلاق کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا ہے اگر وہ چیز آپ نہیں دے پاتے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آئندہ وہ ایسا ناحق مطالبہ کسی اور سے بھی نہ کرے ٹھیک ہے اگر ہم ریاکشنری ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کو برے طریقے سے سمجھاتے ہیں تو پھر وہ شخص کبھی اپنی سلان نہیں کرے گا وہ اس غلطی کو دوبارہ کسی اور کے سامنے ریپیٹ کرے گا بعض زفعہ ہماری اولادیں بھی ناحق مطالبہ کرتی ہیں تو ان کو بھی محبت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے ان کا مائنڈ میک اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ کیا کہتے ہیں سننے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے پھر جو بھی ہمارے ماں تحت ہیں وہ بھی بساوقات ناحق مطالبہ کر جاتے ہیں تو ان کو بھی پیار اور محبت کے ساتھ حق بات سمجھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے آپ کے کردان کی بلندگی آپ کو نصیب ہوگی اچھے حالات میں اچھا رہنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس طرح کی جنگی صورتحال میں پورے اخلاق کا مزارہ کرنا یہ واقعی بڑی بات ہے پھر آپ نبی اکرم سر اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس دیکھیں آپ رسول تھے اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے بات کرنے سے پہلے کوئی حکم دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور کہا اے انسان کی جماعت میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں یعنی تمہیں میری بات لینی ہے جو میں اب کہنے والا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیٹمنٹ دیا صحابہ اکرام نے اس کو فوراں سے لے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سٹیٹس کو یاد کر رہا کہ کوئی بات کر رہے ہیں اور پھر ایک شخص آکے کہتا ہے کہ مجھے یہ مال دے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو سکتے تھے کہ ایک بات میں پہلے تمہیدن بول کر تمہیں کوئی حکم دے رہا ہوں اب تم نہیں مان رہے ہو تو تم نے ایسا کیوں کیا کیا تمہیں ایسا کرنا چاہیے صحابہ اکرام بھی گصے میں آ جاتے لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے ایسا مطالبہ کیوں کیا جب ہم تھوڑا سو غور فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو قطادہ نے بیس کافروں کو قتل کیا اور ان کا مال وہ لے چکے تھے ایک اور کو بھی قتل کیا تھا جس کا مال ان کو نہیں ملا تھا تو اس کا وہ کلیم کر رہے تھے تو اس شخص کو ایسا لگا کہ اتنا مال تو ابو قطادہ کو ویسے ہی مل گیا اگر یہ والا مال یہ میرے پاس ہی رہنے دیں گے تو کوئی مزایٹہ نہیں تو دیکھا جائے تو انہوں نے بہت نیچرل سا ایک طرح سے مطالبہ کیا تھا اس وقت ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ناحق مطالبہ کر رہے ہیں یا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ایسے آپ کو بہت سر لوگ سراؤنڈنگز میں ملیں گے جو لاعلم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ممنی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش ہو گئے تھے اور پھر حضرت عمر نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دفاع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانہ شرح ہو گئے کیونکہ سچویشن کو ٹیکل کرنا محبت کے ساتھ کہ اس بندے نے کیوں ایسا کہا یا حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر انسان بہت جلدی گصے میں نہیں آتا گصے میں آنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ایموشنل ویکنس ہے جذباتی طور پر کمزور ہونا اور سچویشن کو سمجھ نہ سکنا سامنے والے کی بات کو نیگٹیو لی ہی لینا کہ اس کو نہیں مانگنا چاہیے تھا آپ دیکھیں کہ ایسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو دوسرا شخص یہ کہہ کر کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے اگر میں فلاں مال اس کا رکھ بھی لوں گا تو شاید وہ مجھے دے دے گا تو سچویشن بیسٹ معاملات کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اخلاق تھے جو وہ ہمیں سکھاتے ہیں تو آج سلسرہ تو صحیحہ کہ اس سلسرے کو ہم یہی روکیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے اور اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا کرے و آخرو دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الیک موسیقی